موسیقی چڑھئے وادیوں میں اتریئے درختوں پر چڑھئے ساب سترے پانی میں دبکی لگا لیں جاسمین کی شاکھوں پر ناک رکھئے تب آپ پائیں گے کہ روح آزاد سرشار ہو گئی ہے جسے پرندہ آزادی سے فضاوں میں چہچا ہاتا پھرتا ہے گھر سے نکلئے آنکھوں سے کالا چشمہ ہٹائیے پھر اللہ کا ذکر و تسبیح کرتے ہوئے اللہ کی زمین میں چلئے پھرئے اگر آپ کھالی ہیں اور پھر بھی کمرے میں بند ہیں تو آپ خود کشی کے راستے میں ہیں آپ کا کمرہ دنیا نہیں ہے نہ آپ اکیلے تمام انسان پھر آلہ متفق قرآن کے سامنے آپ کیوں سر جھکائیں آنکھیں کھولئے کانوں سے سنیں دل کی آواز پر لبک کہیے کہ کہا گیا ہے تم لوگ گوجھل ہو کر اور ہلکے ہو کر نکل پڑو آئیے نہروں تالابوں پرندوں کے بیچ قرآن کی تلاوت کریں پرندے جو محبت کے نگمے گارے ہیں اور پانی پہانوں سے اپنے نکلنے کی کہانی کہہ رہا ہے جو شخص نفسیاتی اور روحانی طور پر گوجھل پن محسوس کر رہا ہو ڈاکٹر اور طبید بتاتے ہیں کہ زمین میں چلنا پھرنا اور سفر کرنا اس کے لئے مسررت عفضہ اور صحت بخش ہے لہذا آئیے سفر کریں سعادت اور خوشی حاصل کریں سوچیں اور ردب بل کریں میں یہاں پر قرآن پاک کی ایک آیت بیان کرتا تھا کہ یہ لوگ آسمانوں اور زمین کی بناوت میں گول کرتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں کہ ہمارے رب تُو نے اس کائنات کو یوں ہی نہیں پیدا کر دیا ہے